شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور میرے چینل پر اسی طرح رونک لگاتے رہیں قائم دائم رہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے وزائیت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ لوگ لائک بھی کرنے لگ پڑے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ لائک کرنے سے میرے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو میری ویڈیوز چونسی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں عورتوں کے لیے ہیں یعنی کہ ان عورتوں یا ان بہنوں کے لیے ہیں ان میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں جن کے اخلاق کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس بہت سے سے لوگ آتے ہیں ایک لڑکی میرے پاس آئے کہنے لگی آپی کہ نا میری والدین فوت ہو چکے ہیں تو سودیار اب گئے تھے تو وہاں پرن کی جو وفات ہو گئی تو میری جو بھاوی ہیں میں بھائی اور بھاوی کے ساتھ رہتی ہوں بھائی بھی باہر ہیں اور بھاوی میرے ساتھ رہتی ہیں لیکن میری بھاوی سے بنتی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو فوراں کہا میں نے کہا تمہیں بتا ہے تمہاری کیوں نہیں کسی زبرتی تمہارے اخلاق میں فرق ہے تم اپنا بہلے اخلاق بہتر کرو اپنے اخلاق کو جنسا ہے نا اس کو تربیہ دو یقین مانے اس نے صرف اور صرف ایک مہینہ جس طرح میں نے اس کو سمجھایا اس طرح کیا اور وہ آئی کے سلسلے سے تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی مغنی ہو چکی تھی لیکن اس کے جو بھائی تھے وہ شادی نہیں اس کی کر رہے تھے کس وجہ سے شادی نہیں کر رہے تھے کہ وہاں پر کوئی ان کا مسئلہ تھا یہاں سعودی عرب میں تو وہ کہہ رہے تھے وہ حل ہو گا تو وہ ایک سال ہو گیا تھا کہتے ہیں آپی یہ مسئلہ ان کا حل ہی نہیں ہو رہا تو اس طرح وہ بچی میرے پاس آئی تھی تو میں نے صرف اس کو کہا بچے پہلے اپنا اخلاق کی کرو آپ کا اخلاق ذرا بھی نہیں اچھا لیکن اس نے اس بات کو برا نہیں منایا بلکہ اس نے کہا کہ ٹیک آپی آپ مجھے بتائیں میں کس طرح گروہ تو واقعی میں چڑی چڑی ہو چکی ہو یا مجھے گصہ آتا ہے یا میں نے اس کو بتایا کہ یہ دعا پڑو تو پھر اس نے وہ دعا پڑی تو الحمدللہ صرف ایک مہینے کے اندر اندر اس کا اخلاق اتنا کہ جب وہ یقین مانے اور جو میں نے اس کو عمل بتایا شادی کا اس کی وہ شادی اسی مہینے اس مہینے میں اس کی تاریخ رکھی گی اور تین مہینوں کے اندر اندر اس کی شکیاتی کر دی گئی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو میری دھوڑا سمجھانے سے تو اس کا اخلاق کیک ہوا اور میری عمل بتانے سے پڑھائی بتانے سے اس کی شادی بھی ہوگی تو میں نے اس کو دعا اللہ خوما سے لے کر انتہ تک میں نے بتائی اور مکمل دعا جو ہے سکرین پر چلا دی جائے گی لمبی ہے تھوڑی سی تو پھر اس طرح آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ اگر میں دعا بتاؤں گی تجمہ بتاؤں گی ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو سکرین کے پر چلا دی سکرین کے پر اس لئے چلا دی ہے کہ تاکہ تجمہ میں بتاؤں گی اور آپ اتار لوگے ٹھیک ہے تو آپ نے دعا کیا ہے دعا کا تجمہ ہے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما اور اچھی عمال اچھی باتوں کا ڈھنگ اتا فرما بے شک آپ کے سیوہ بھلائی کوئی نہیں دے سکتا آپ کے سیوہ جو ہے بھلائی کوئی نہیں دے سکتا برے اخلاق مجھ سے دور کرتے بے شک آپ کے سیوہ کوئی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا یہ دعا ترمیزی کی بھی ہے سن نے ترمیزی جامعہ کتاب ہے اس میں بھی ہے ایک سو اسی ایک سو مطلب کہ اناسی سے اسی کے درمیان یہ دعا ہے آپ یہ ضرور دیکھئے گا تو اگر آپ کو سکرین پر سمجھ نہیں آرہی تو وہاں سے بھی آپ ترمیزی سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ ایک دفعہ کریں یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آگے جو میں آپ کو بزائی بتاؤں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر میری باس پھنے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اگر خدا خواستہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہنا تو نہیں مجھے چاہیے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو یا آپ کا کوئی تلق ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میری کمیٹ سپوچ میں بہت سی بچییں آتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہی ہماری شادی کے لئے دعا کریں آپ ہی میں مجھے کسی سے پیار ہے میں کھلی بات اس لئے کر رہی ہوں کہ مجھے خود شرمیلی کی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایسا مرحلہ ہے کہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے تو بہت سی کمیٹ سپوچ میں بچی ہیں مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں بتائیں ہماری لئے دعا کریں اور ہماری جس سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس سے دیکھو میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں بس طریقہ تھوڑا سا رب و بدل کر لو کہ ایک تو آپ اللہ معافی دے تو بنوز بل اپنی عزتوں کا خیال رکھو نجائز شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے یا اس قسم کو کوئی بھی حربہ استعمال کرنا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں شادی ہو جاتی ہے اس طرح بھی ہو جاتی ہے اس طرح بھی ہو جاتی ہے لیکن اصل میں بتا گیا بات ہم والدین اکثر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کیلئے بہتر سوچتے ہیں لیکن اکثر کبھی کبھی ان کی بھی یہ وہ حیصلے غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ گزارہ دو دلوں نے کرنا ہوتا ہے میاں بی بی نے کرنا ہوتا ماں باپ میں نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن کبھی خراب کون کرتا ہے شادی اگر کوئی پیار کی شادی کرتا ہے پیار کی شادی خراب نہیں ہوتی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ پیار کی شادی کو خراب کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر والدین یا ہمارے گھر کے بڑے اس بات کو سمجھ جائیں اور اس بات کو اس بات پر کنسٹریٹ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہمیتری قربانی دے سکتے ہیں تو یقین مانی کسی کے شادی خراب نہیں ہوتی شادی تب خراب ہوتی ہے جب بڑے خراب کرتے ہیں پھر چھوٹے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں پھر مکس سے ہلوہ بنتا ہے اور وہ بڑا گر ہوتا ہے کیونکہ اس لیے جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی وہ احتیار کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی اگر میری باتیں بری لگتی ہوں تو معافی چاہتی ہوں اگر اچھی لگتی ہوں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میری جانب سے اسکرائب کریں اللہ کا قابل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا قابل رکھیں گا اللہ حافظ